اسلام علیکم فرنڈ سوائے گا تھا آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مریریل میں گورنمنٹ آف جمہو انڈ کشمیر کی طرف سے یہاں پر ونٹر وکیشن کا آرڈر آ چکا ہے اب یہ کن کے لیے آرڈر ہے کب سے سٹارٹ ہے ونٹر وکیشن کس کلاس کو کیا کچھ کرنا ہے سب کچھ میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا آپ نے یہ ویڈیو ان تک دیکھنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ آف جمہو انڈ کشمیر کی طرف سے آج ٹونٹی فائف نویمبر کو آرڈر آ چکا ہے ونٹر وکیشن کے ریلیٹڈ ونٹر وکیشن ان کشمیر دویجن یہ والا آرڈر جو ہے وہ کشمیر دویجن کا ہے اور باقی اگر بات کر رہے ہیں جمہو کے ونٹر زون کے ایریے کی ان کے لیے بھی پھر بعد میں ایسا ہی آرڈر آ جائے گا مگر ابھی نہیں آئے ان کے لیے بھی پھر بعد میں سیم ہی رہتا ہے تو یہاں پر یہ آرڈر جو ہے سبھی سکولز کے لیے چاہے وہ گورنمنٹ سکول ہوں یا پھر پرائیویٹ سکول ہوں جیسا کہ اب ٹو ایٹھ کلاس چھوٹی کلاس سے لے کر ایٹھ کلاس تک ٹونٹی ایٹھ نویمبر سے لے کر ٹونٹی نائن فیب تک ونٹر وکیشن رہے گی نائنٹ کلاس سے لے کر ٹویلتھ کلاس تک ٹونٹی نائن فیب تک ونٹر وکیشن رہے گی تو یہ ڈیٹ آرڈی یہاں پر منچن ہے اس ڈیٹ کے حساب سے آپ کو ونٹر وکیشن ہو جائیں گے تو یہاں پر جو ٹیچنگ سٹاف ہے ان کو بولا گے کہ وہ ٹونٹی فرسٹ فیب کو ہی واپس آ جائیں گے اپنے سکولز میں تاکہ جو بھی ارینجمنٹس وغیرہ ہیں اگزامز وغیرہ کہ وہ کمپلیٹ کریں کیونکہ ساوٹ زون کو مارچ میں اگزام سٹارٹ ہو جائیں گے باقی یہاں پر ٹیچر کو یہ بھی بولا گیا کہ وہ ایوالیبر رہیں گے جب بھی آن لائن گائیڈنس کی ضرورت پڑے گی سوٹڈنس کو وکیشنز ٹائم تو ان کو یہ چیزیں ان کو پروائیڈ کرنی ہے جو بھی یہاں پر گائیڈنس کی ضرورت پڑے گی ان کو پورا کمپلیٹ کرنا ہے تو یہاں پر یہی ہے افیشل آرڈر ونٹر وکیشن کا تو اسی حساب سے آپ کو ونٹر وکیشنزیں اس ویڈیو کو باقی ورنے تک بھی شیئر کرنا تاکہ ان تک بھی یہ انفرمیشن پہنچ سکے